یعنی یہ شجاہ شخصیت یہ بات کر رہی ہے جس کے اندر شجاہت ہے یعنی شجاہت کا میار کیا تھا ابن مطی کا کہ شجاہت اسی میدان میں دکھانی ہے جہاں جیتنا جائے جہاں مرنے کا خطرہ ہو وہاں شجاہت نہیں دکھانی ہے وہاں فرار ہو جانا ہے یعنی کنڈیشنل شجاہت تھی اس میدان میں آئے جہاں پہ فتح ہو اس میدان میں نہیں آنا جہاں پہ شکست ہوگی جہاں مارے جائیں گے ابھی آپ دیکھیں آج اسی طرح سے ہوتا ہے مثال بھارت کی مثال لیں آپ جتنے انقلابی ہے وہاں یہ انڈین انقلابی ویسے تو سوشل میڈیا کے انقلابی اس سے آگے نہیں ہے کوئی بھی وہ اس پہ گروپ بناتے ہیں پیج بناتے ہیں جی عالمی مقاومت گلوبل ریزسٹنس کیا کرنا ہے اس میں دنیا میں جتنے مقاومت ہو رہی ہیں ان سب کی خبریں دیں اچھی بات ہے فلسطین میں یہ ہو رہا ہے یمن میں یہ ہو رہا ہے ادھر یہ ہو رہا ہے صرف ایک مقاومت کی خبر نہیں دیتے ہیں وہ وہ ہے کشمیر کشمیر کی بات کوئی انڈین انقلابی نہیں کرتا کیوں کہ یہاں اگر بڑا انقلابی بنے گا تو یہاں مارا جائے گا یہاں مارا یہ ابن موتی ساری انقلابیت اس نے دکھا دی ابن زبیر کے لشکر میں ساری انقلابیت دکھا دی اس نے ماویہ کے لشکر میں لیکن امام حسین کے ساتھ اس کی ساری انقلابیت اور شجاعت ختم ہو جاتی ہے یوم القدس کے جلوس نکال لیں آپ مختلف شہروں میں امام خمینی کی برسی منا لیں آپ لیکن کشمیر کی بات نہ کریں بھارت میں ہونے والے ظلم کی بات نہ کریں کیونکہ یہ کریں گے تو مارے جائیں گے اس پہ نہیں کرنا کوئی اگر کرنا چاہے بھی تو اسے روکیں گے آپ کرو گے تو آپ کے پیچھے سارے قوم کے پیچھے آ جائیں گے کہ سارے شیعہ میدان میں آگئے کسی ایک شیعہ کو بھی نہیں کرنے دینا یہ کام اور یہ ہوا جب کشمیر کے شیعوں نے دو سال پہلے چلوس کے اندر نعرے اس طرح کے بلند کیے اور مقاومتی مبارزہ مضاہمتی موڈ میں آئے تو بھارت کے علماء نے شدت دکھائی بہت شدت دکھائی یہاں پر کہ یہ تو سارے شیعوں کو لے ڈوب ہو گیا موڈی جی تو شیعوں کو اپنا بھائی کہتا ہے کہ شیعہ میرے بھائی ہے یہ میرے ہمدرد ہے یہ میرے ناصر ہیں یہ کیا کر دی ہیں آپ لوگوں نے پھر انہوں نے کہا نہیں یہ کشمیری بچارے ایسے نہیں ہیں شیعہ یہ ہمارے جیسے ہی ہے یہ ان کی مشکل کہاں ہیں ان کی مشکل اس طرح سے ان کو انسٹرکشنز آتے ہیں کس طرف سے نہیں ایران کی طرف نہیں گئی ہے یہ کہاں پاکستان سے سید جواد نکوی ان کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ اس میدان میں آنا ہے آپ یہ بقاعدہ آپ دیکھ لے جا کے انٹرنیٹ میں آپ کو یہ ساری رپورٹ تکاریریں انڈین علماء کی مل جائے گی اور رسمی طور پر اجلاس کیا جمعوں میں بیٹھ کر علماء نے کہ کشمیر میں سید جواد نکوی کی فکر کو روک دیا جائے اور نمائندہ رہبر کو بلا کر کے وہاں پر یہ عمر جاری کیا کہ کشمیر میں اس فکر کو روکا جائے لیکن کشمیریوں نے وہاں پر شعور تھا ان کے اندر کشمیری شیعوں میں کہ اس چیز کو قبول نہیں کیا یہ قضیہ ہے یہ تاریخی قضیہ ہے کہ اگر ایک شخص قیام کرے آگے نکلے تو جو اپنے آپ کو اس کا حامی اور سپورٹر سمجھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ مشکل میں آئے گا تو ہم بھی مشکل میں آ جائیں گے اس لئے اسے روکو اسے نہ جانے دو میدان موسیقی